آپ کو بتائیں کہ ملک میں بہت بڑا معاشی ادم استحقام آنے والا ہے بے روزگاری اور مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے راہنما پی ٹی آئی فضا چودری کی حکومت پر کڑی تنقید بولے پاکستان میں سیاسی توازن قائم کرنا ضروری ہے بغیر کسی فساد کے الیکشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پورا من احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے ملک بہت بڑے اقتصادی بہران میں داخل ہو چکا ہے حکومت مکمل ناکام ہو گئی ہے ملکی بہتری کے لیے فوری انتخابات نا گزیر ہیں مجھتے ہیں کہ ملک کو فوری انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ملک میں ایک سیاسی ادم استحقام پیدا کیا گیا اور اب ایک بہت بڑا معاشی ادم استحقام جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے ایک طرف نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کی جارہی ہیں دوسری طرف مہنگائی نے جو ہے وہ میڈل کلاس کی کمر توڑ دی ہے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم کسی فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھیں لیکن اگر اس صورتحال خراب ہوتی ہے پھر اس کے جمع داری طریقے انصاف پر نہیں ہو ایک کا فیصلہ تمام کور کمیٹی کا یہی ہے کہ تیاری کی جائے چوک اور چراہے پر ہی پرومن اشتجاج ملک بہت بڑے نازک ترین اقتصادی بوران میں داخل ہو چکے ہیں حکومت کی بڑی پیشکش امران خان کو مذاکرات کی دعوت دیتی وزیر دفاق وجہ آصف کہتے ہیں کہ امران خان سمیت سب سے بات چیز کو تیار ہیں نیوز کانفرنس پہ کہا کہ میسا کے معیشت سمیت تمام معاملات پر گفتگو کی جا سکتی ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام کی خاطر جو ہے کبھی بھی ذاتی انا یا سیاست جو ہے وہ آرے نہیں آسکتی تمہی ساکھ جو ہے اگر معیشت میں ہونا ہے تو بالکل سو فیسید ہی ہم آز رہے ہیں سیاست کو جو ہے اگر ٹائم آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں اس کو تھوڑے دیر کے لیے موتل بھی ہونا چاہیے میرے خیال ہے کہ جس وقت اس مسئیبت میں ہم خسے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں خواجہ آسف نے کہا ہے کہ وہ باتشیت کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک مصبت بات ہے انہیں چاہیے کہ وہ وزیراعظم کے لیول پر باتشیت بڑھاتے ہوئے الیکشن کی حامی بھریں اور اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا احتجاج ہوگا جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا وہ آنی ہانی ہے اور خواجہ آسف صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ باتشیت کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک مصبت بات ہے اور خواجہ آسف کو چاہیے کہ وہ وزیراعظم کے لیول کے اوپر اس باتشیت کو آگے بڑھائیں ایک حامی بھریں الیکشنز کی اور اس طرف ہم آگے بڑھیں تاکہ ملک کے مسائلے سے پہلے صدر مملکت میں عارف انبی نے بھی یہ بات کہی ہے لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم احتجاج کے لیے تیار ہیں اور آپ دیکھیں گے ایک ایسا احتجاج کی کال اسلام آباد میں آئے گی جو اس سے پہلے پاکستان میں کسے نے نہیں دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم نے توہین عدالت کیس میں اپنے بیانی حلفی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور تمام الزامات واپس لے لیے ہیں رانا شمیم مدھائی کورٹ میں اپنا نیا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے جس میں ایک بار پھر عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا گیا ہے کہ میں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیان حلفی میں غلطی سے ہائی کورٹ کے جج کا نام شامل ہو گیا تھا اپنی اس سنگین غلطی پر معافی کا طلبگار ہوں پہلے دھڑلے سے الزام دھرو پر خاموشی کا لبادہ اور لو سابق چیف جسٹس ساکر بن ساتھ پر الزامات لگانے والی مریم نواز کے جھوٹ کے جھوٹ کا پول رانہ شمین کے عدالت پہ جمع کروائے گئے معافی نامے نے کھول دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان بے سروپا اور منگھڑت الزامات پر مریم نواز سابق چیف جسٹس سے معافی مانگے گی یا اپنی سابقہ ہٹ دھرمی پر قائم رہے گی گلگت پلتستان کے چیف جج ہیں ان کا ایک بیان حلفی سامنے آیا ساکب نصار صاحب چیف جسٹس تھے چھٹیا منانے گلگت پلتستان آئے ہوئے تھے اور ان کی ریزیڈنس میں ان کے لون میں وہ چائے پی رہے تھے ان کے سامنے انہوں نے فون کیا کیا اور کہا کہ مریم اور نواز شریف کو زمانت نہیں دینی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں الزامات چھوٹ بن گئے فسانہ من گھڑت نکلا نیویمبر دوہزار اکیس کی پریس کانفرنس لیگیوں کو جھوٹا ترین ثابت کر گئی سابق جج رانہ شمیم نے بیان حلفی پر معفی مانگ لی ایکس چیف جج گلگت پلتستان تو آج حیات ہیں ان کو بلائیں ان کو پوچھیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں کسی بھی فورم پہ آکے جو میں نے سٹیٹمنٹ دی اس کو ٹیسٹیفائی کروں گا سابق چیف جسس ساقب نصار کا بیان بھی سچ ثابت ہو گیا جب انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تو جواب کیا آیا ساقب نصار صاحب کا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کوٹس کے چکر لگاتا پھر ہوں ساقب نصار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو سچ قوم کو بتانا پڑے گا آج قوم کو سچ پتا چل گیا مریم نواز ساقب نصار سے معافی مانگیں گی ابھی بھی وقت ہے قوم کو بتائیں سامنے آئیں جرت کریں قوم کو بتائیں کہ کس نے آپ کو مجبور کیا نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں جی مریم ابھی بھی وقت ہے اب آپ قوم کو بتائیں آپ کو کون سازش پر اکسا رہا تھا اور وہ کون تھا جس کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکے آپ بتائیں وہ کون ہے جو چیف جسٹس پر آپ کی زبانی الزامات لگوا رہا ہے اس ریٹائرڈ ساقب نصار پر مریم نواز کا بیان جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا سیاسی اور قانونی ماہرین نے مریم نواز کو آڑے ہاتھوں لیا فواد چودری نے کہا رانہ شمیم کی معافی سے مریم نواز کا کردار بھی کھل کر سامنے آ گیا سابق چیف جسٹس ساقب نصار کے خلاف منظم سازش کی گئی ماہرین قانون ادھر صدیق نے کہا کہ مریم نواز ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوئی ہیں مشروط معافی نے مریم نواز اور نون لیگ یہ قیدت کو بے نقاب کر دیا پیچھے رنما فواد چودری نے کہا کہ رانہ شمیم کی معافی سے مریم نواز کا کردار بھی کھل کر سامنے آ گیا کردار کشی کے لیے جھوٹی ویڈیوز بنانے والے بھی آج بے نقاب ہو چکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں باہر کانون ادھر صدیقی نے کہا مریم نواز کسی مرحلے پر سچی ثابت نہیں ہوئی چھوٹ بولنا نون لیگ کا ہمیشہ سیبت ہی رہا ہے سیاسی اور کانونی مہاری نے سوال اٹھایا کیا مریم نواز اب اپنے چھوٹے داموں اور موسس شخصیات کی کردار کشی پر معافی مانکیں گی اور عمران خان کی مقبولیت نے نون لیگ کے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی ہیں پارٹی شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے کوئی عہدہ بچانا چاہ رہا نہ چاہ رہا ہے تو کوئی عہدہ حاصل کرنے کی دور میں اپنی ہی قیادت کے بیانات کے خلاف بات کر رہا ہے پارٹی میں کتنے دھڑے بن گئے ہیں خود لیگ قیادت کی سمجھ میں نہیں آ رہا نون سے شین نکل رہی ہے یا میم شین سے اقتدار چھین رہی ہے عمران خان کے ریکارڈ تاریخی جلسوں نے نون لیگ کو بوکھلا کے رکھ دیا کسی رہنما کو کچھ نہیں پتا پارٹی بیانیاں کیا ہے نواز تی ماننی ہے یا شہباز کو یز بوس کہنا ہے دو روز پہلے مریم نواز نے عمران خان کو نو کہا الیکشن ہو یا کوئی اور ہو یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی یہ بلی کرنے کا طریقہ ہے نا اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے یہ پاکستان کی تباہی ہے سٹیک ہولڈر نہیں ہے آج خواجہ عاصف نے عمران خان کو سیاسی گروہ مان لیا خواجہ عاصف نوکری بچا رہے ہیں یا مریم نواز شاچا کو سیاسی بسات سے باہر نکال رہی ہیں لیگیوں کے متزاد بیانات سے ساف لگ رہا ہے کہ پارٹی میں کسی ایک کا بیانیاں نہیں چل رہا موسیقی 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 یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے